بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو وفاق میں حکومت ہے وہ سوچ رہی ہے کہ آخر اگلا ٹائم کیسے پاس پنا ہے دوہزار تئیس تک کیا اس سے پہلے الیکشن اینانس کر دیا جائیں یہ نہ کیے جائیں قانونی ماہرین جو ہے اس سے جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کیوں کہ ایسے حالات میں حکومت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے اور نہ ہی سابق وزیراعظم عمران خان جنہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم نہ چین سے بیٹھیں گے نہ کسی کو بیٹھنے دیں گے تو یہ چیلنج میں شباز شریف کیلئے بہت سے مشکلات ہیں وہ معنی کے سخت فیصلوں کی وجہ سے عوام نے ناراضگی کا اظہار کیا اور وہ الیکشن آر گیا ہے تو ابھی تو اگر دوہزار تئیس سے پہلے اگر الیکشن کرا دیا جائے تو پھر ظاہر جنرل الیکشن میں کیا ہوگا اور جنرل الیکشن سے قومی سمبلی کا نہیں ہوگا پھر سارے صبح الیکشن بھی ہوں گے پورے الیکشن ہونے چاہیے آگائی دوں گا یہیں تمام باتوں سے کہ مستقبلی میں کیا ہونے جا رہا ہے کیا کچھ ہے خبریں اور بھی بہت اس پر بھی بات کروں گا لیکن پہلی بات آپ سے یہی درخواست یہی کہ آئی این کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا وٹن دبانہ نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں ایک خبر یہ ہے کہ پنجاب پولیس نے ایک تردت شباز گل کو بند کیا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ ایف سی کے اہلکار تھے دوسرے صوبے سے سرکاری لوگ کیوں آئے اور وہ حلقے میں لے کے انہیں کیوں گئے دوسری طرف پنجاب پولیس نے دعا زہرہ کے جو میاں ہیں زہیر نو عمر لڑکا اس کی گرفتاری کا بھی حکم دے دیا حالانکہ اس نے اپنی حفاظتی زمانت کرائی بھی تھی اور پتہ نہیں اس کا ٹائم گزر گیا کہ نہیں وہ دوبارہ اس میں توسیح ہوئی ہے نہیں وہ بھی سامنے ہے لیکن یہ معاملات ابھی شدرے نہیں دعا زہرہ والے بھی اس پر تفصیل سے ایک ویلا کروں گا پہلے میں نے نہیں کیا اتنی شور شرابہ ہوا دیکھیں مجھے کوئی تھوڑی تکلیف تھی اس معاملے میں کہ والدین جو کچھ کہہ رہے ہیں اس میں بھی کچھ جھوٹ لگ رہے ہیں اور جو دعا زہرہ کہہ رہی ہے اور زہیر وغیرہ کہہ رہے ہیں اس میں بھی جھوٹ ہے تو اس میں مجھے پارٹی نہیں بننا چاہیے اس لیے کہ میرا اور آپ کا رابطہ ہے بات وہ کرنی چاہیے جس سے کلیجے کو ہاتھ نہ پڑے درہل اس جذبے نہیں کیا لیکن اب بتاؤں گا ضرور ایک ویلا کر کے آپ کو انشاءاللہ کل کے کل یا پرسوں میں کہ اب دعا زہرہ کی قسمت کا فیصلہ کیا ہونے والا ہے اور کیا ہوگا تاہم واپس آتے ہیں سیاسی طور پر سیاسی مدان جو ہے وہ ابھی اجڑا نہیں ہے پنجاب کا اقتدار اجڑ گیا تخت لاہور جو ہے وہ تختہ لاہور بن گیا تو لیکن ابھی نہیں ابھی بہت سے انتہاں باقی ہیں سیاست کے اور دونوں جانب سے ہیں حکومت کی جانب سے بھی اور سابق حکومت کی جانب سے بھی یعنی عمران خان کی جماعت کے بھی اور ان کے بھی ابھی بہت سے ہوں گا عمران خان صاحب کے پر بہت سے ہلدامات تھے گوگی گین کی بات بھی ہوئی خاتون اول کے حوالے سے بات بھی ہوئی توشہ خانہ کے حوالے سے بات بھی ہوئی فارن کرنسی ایک آنڈ کے بارے سے ہوئی پھر آخر میں بات آئی آرٹیکل سکس کی جس پر انہیں دھمکی دی کہ آرٹیکل سکس اگر لگایا گیا تو پھر میں بہت سے راز فاش کر دوں گا میں نے ریکویسٹ کی دی بلکہ آپ بھی جائیں گے جائیں کہ جو قومی راز ہیں ان کو سیاست کی بھیٹنا چڑھائی جائیں وہ نہ کیے جائیں کیونکہ وہ راز جو ہیں وہ قوم کی امانت ہوتے ہیں چاہے کوئی وزیر آزم پہلے بھی وہ وزراء آزم گھر گئے ہیں فارغ ہوئے ہیں لیکن انہیں اس ٹائب کی بات نہیں کی تا ہم یہاں جذباتی کرنے کے لیے کیا یا سچ پوچھ وہ راز افشا کرنا چاہتے ہیں عمران خان صاحب جو ان کی مرضی ہے وہ بہتر سمجھتے ہوں گے ان کے ایڈوائزر ہیں اردگز ہیں لیکن جو نادان ایڈوائ آپ ان کو سیکھنا چاہیے کیونکہ قوم نے ان کے ہاتھ مضبوط کر دی ہے پنجاب میں ان کو ووٹ دے گئے لہٰذا ان کو اپنے رویوں میں تبدیلی اس لیے کرنی چاہیے کہ قومی لیڈر کے ایسے سے انہیں اپنے گفتار اپنے کردار کا خیال کرنا چاہیے اس لیے کہ جب وہ وزیر آزم پنجاب جو حمدہ شہباز تھے ان کو کوکڑی وزیر آزم کی سطح پر ایک شخص ایسے بات کر رہا ہے چلیں یہ ان کی مرضی ہے جو بہتر سمجھتے ہوں وہ کریں گے کیونکہ انہیں نے دنیا بھی دیکھی ہے آکسورڈ میں بھی پڑھیں ایچیسنب کالج میں بھی پڑھیں تو باقی معاملات وہ جانتے ہیں تاہم وہ یہی سمجھتے ہوں گا کہ ایسے لوگ اگر یہ تکیت ہوں گے شیخ رشید جیسے ہوا چودی دیکھیں کل کے الیکشن میں گوشتارو جو الیکشن ہوا اس میں انہیں نے صاحب کہا کہ نہیں الیکشن صافتہ واحد آدمی تھے جنہوں نے کہا موسم بھی اچھا ہے الیکشن بھی صافتہ رہے ہیں شاید انہیں پتا تھا کہ زرد ان کے حق میں آنے والا جہاں جو بھی ہے باقی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت جو ہے پنجاب کی حکومت وہ سرکاری مشین ریوز کر رہی ہے غلط وہ ڈلوار رہی ہے اور دھونز دھاندی کر رہی ہے لیکن زرد تو بالکل الگا ہے لہذا آپ دھونز دھاندی کی بات اب نہیں کر سکتے اس لیے کہ حکومت کی موجودگی میں عام طور پر زمنی الیکشن حکومتی جیتی ہے لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا لہذا آپ یہ الزام نہیں لگا سکتے حالانکہ مدھب سیکڑو شناختی کارڈی بھی پکڑے گئے وہ سلیو صاحب کے پاس ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ فرد حبیب صاحب سے لیندن ہوا پیسوں کا ہوا اور یہ بھی بات ہوئی کہ جلیل شرکپوری کو بھی پیسے اب یہ مسائل جو ہیں یہ پھر سر اٹھائیں گے لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ اجتماعی مفادات پر کیا مہنگائی بیروزگاری جس کی وجہ سے سخص فیصلے کی ہے شباز شریف نے اور شباز شریف کو قوم نے ایک قسم کا جھیجوڑ کے رکھ دیا ووٹ ان کے خلاف دے گئے کہ بھئی تم کہتے ہو تمہیں مان ہے تمہیں فقر ہے کہ لاہور تمہارا ہے تو لاہور تمہارا نہیں ہے جنہیں نے ثابت کی اپنے ووٹ سے کہ تو کوئی یہ طاقت ہے پنجاب تمہارا ہے پنجاب تمہارا نہیں رہا اس لیے کہ تم نے اتنے سخت فیصلے کی ہے کہ عوام جو ہے مہنگائی میں پس گئی پریشان ہو گئی اچھا حکومت نے الزام لگایا کہ یہ سابق حکومت کے فیصلے ہیں عمران خان نے غلط فیصلے کیا یا ناہلی کا مظہرہ کیا اس لیے یہ کچھ ہوا اب سوال بالکل ریورس ہو گیا جیسے ریورس ہو گیا کہ کیا پنجاب حکومت جو نہیں آئی گی چاہے وہ پرویدلائی ہو یا کوئی اور ہو یا جس طرح بھی ہو تو کیا وہ پنجاب کے لوگوں کو کوئی ریلیو دے سکے گی ان حالات میں یا وہ بھی یہ کہہ گی کہ تین ماہ میں حملہ شہباز نے اور متعدہ حکومت جو تھی اپوزیشن کی اس نے پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا خزانے خالی کر دیئے تو لہٰذا اب سارے معاملات جو ہمیں سہنے پڑیں گے کیونکہ ساری حکومتوں کا یہ رواج ہے اور یہی ہوتا ہے جب موریدل کے ماضی کی لوگوں پر حکومتانوں پر ارزام لگا جاتے ہیں اسی طرح جب وفاق میں اگر حکومت چیز نہیں ہوتی الیکشن کا اعلان نہیں ہوتا پھر کیا صورتحال ہوگی مہنگائی کہاں جائے گی بیروزگاری کہاں جائے گی لوگوں کو ریلیو کون سا ملے گا اور لوگ پھر کیا کرے گا کہ اتنی بڑی تبدیلی کر کے اتنے غم و غرصے کا اظہار کر کے اور موجودہ حکومت کے خلاف ووٹ کر کے بھی اگر انہیں کچھ نہ ملا تو پھر کیا ہوگا پھر یہ چاہتے ہیں نا کہ لوٹ رسوٹ ہو یہ دوست ہیں میرے وہ یہ بتا رہے تھے کہ آپ حیران ہوں گے کہ ٹکیتی ہیں چوری ہیں تو لاہور میں بڑی ہیں لیکن چیزیں کیا چوری ہو رہی ہیں تو انہیں نے کہا کہ میرے گھر سے دو ملازم جو ہیں ان کو میں نے بند کروایا فیئر کرائیے انہیں چوری کیے تو نہ انہیں نے پیسے چوری کیے نہ انہیں نے زیور چوری کیے نہ انہیں نے کوئی اور گھر کا قیمتی سامان چوری کیا انہیں کیا چوری کیا انہیں کا دو پسٹول چوری کیے مختلف قسم میں کس لیے شاید مستقبل میں لوٹ مار ہوگی تو وہ بھی پسٹول استعمال کریں گے خدا رہا دعا کریں کہ ایسا نہ ہو ان سیاستدانوں کو عقل وجوب بھی ہو جو حکومت میں وہ جو اپوزیشن میں وہ مل کے راستہ نکالیں کیونکہ اس دھرتی کے لیے قربانیاں بہت دی ہیں ہمارے بڑوں نے اور ہم بھی دے رہے ہیں اور جس انداز میں ہم پسے پڑے میں مہگائی میں تو اٹھارہ اٹھارہ پر کی کمی پیٹرول میں کر کے تو فائدہ نہیں ہوگا کہ آنے والے وقت میں پچاس روپے پھر پڑ جائے گا تو پھر کیا رہ گیا کہاں جائیں گی یہ قوم میڈل کلاس غریب ہوا انہوں ہوں کیا بنے گا اشرافیہ تو گزارہ کر لے گی اس کا پاس تو بہت پیسہ جائز نہ جائز لیکن عام آدمی کا کیا بنے گا تو یہ چیلنج پنجاب کی نئی حکومت کے لیے بھی ہوگا اور پنجاب کی نئی حکومت کے لیے اگر پرویز رائی صاحب ہی وزیرالہ بنتے ہیں جس طرح ایک طرف تو انہوں نے کہہ دیا کہ اگر عمران خان کہیں گے تو میں سملی توڑ دوں گا اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی چانس موجود ہے دوسری طرح وہ آئے ہیں کہ نہیں وفاؤ جو ہے گورنر آج پنجاب میں کر دے گا تو وہاں صدر ممرکت بیٹھے میں ہیں عارف الوی صاحب ان کا کردار بہت اہم ہو گیا ان کی امیت بڑھ گئی ہے تو سارے معاملات جو ہیں ابھی یہ کھیل ختم نہیں ہوا یہ ساب سیڈی کا کھیل جو ہے یہ اب سیاسی میدان میں بھی چل رہا ہے بلکل اسی طرح جیسے لوٹو میں ہوتا ہے کہ کسی کا چھے آجائے تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے اور بعد میں اس کو ساپ کار لیتا ہے انہی سے آجائے تھا بلکل اسی انداز میں پنجاب میں یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے ہماری اتدعا یہی ہے کہ معاملات سیدھے ہوں لیکن یہ سیدھے جب ہی ہوں گے جب رواداری اور برداش ہوگا جب افہام متفہیم ہوگا جب ایک دوسرے کا خیال کیا جائے گا جب ایک دوسرے کے مینڈڈ کا خیال کیا جائے گا کہ اگر آپ کا مینڈڈ نہیں جاتے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی حکومت جو گئی ہے وہ اکثریت کھونے کی وجہ سے گئی ہے تو عمران خان کو انہیں تسلیم کرنا چاہیے کہ اکثریت کھولی تو اب پنجاب کی سطح پر مسلملی نون کو اور ان کی اتحادی جماعتوں کو یہ برداشت کرنا چاہیے کہ ان کے بعد مینڈڈ نہیں ہے ان کا مینڈڈ ختم ہو گیا وہ اقلیت میں چلے گے تو وہ حضب اختلاف میں بیٹھ جائے اپنا اپنا پارلیوانی کردار عطا کریں تاکہ جمہوریت بھی مضبوط ہوں اور جمہوری اقدار بھی مضبوط ہوں اور نئے الیکسیں جب ہوں تو اس میں ہم لوگ برابر کے شریک ہوں اور پھر اپنے منشور اپنے کردار اور اپنے انداز سے ہم لوگوں سے ووٹ مانگنے جائیں اس سے پہلے نہیں اس کے بغیر گزارن نہیں چلے گا آج اتنے ہی پھر ملیں گے نئے عنوان کے ساتھ اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ سے ایک ہی درخواست کا ایرین کو سبسکرائب کریں لائک کریں گھنٹی کا فٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنے قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں سلامت رہیں اللہ نکبان